ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹось چپٹر نامبر 11 ہم ڈسکس کر رہے تھے اور آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیسٹیٹ اسٹیٹمنٹس سٹوڈنٹ نیسٹیٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے این ایف سٹیٹمنٹ ایک ایف سٹیٹمنٹ وی دین این ایف سٹیٹمنٹ مینص لسے کہ ایک ایف سٹیٹمنٹ کے اندر بہت ساری جو ایف سٹیٹمنٹ کو ہم انتر کرتے ہیں means کہ if statement کے اندر جو if statement ہوتی ہیں اسے ہم nested if statement کا نام دیتے ہیں دیکھیں students یہاں پہ کہ ایک if statement کے اندر within an if statement ہم نے ایک if statement لگایا ایک if statement دی clear اور اس کے اندر جو if statements ہوں گی وہ کیا کہلاتی ہیں nested if statement in nested structure the control enters into the inner if only when the outer condition is true اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ if statement کے اندر جو بہت ساری if statement ہوتی ہیں اسے ہم nested if statement کا نام دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے student کہ ایک outer if statement ہوگی اور اس کے اندر inner if statements ہوتی ہیں clear means کہ outer if statement کے اندر inner if statement ہوتی ہیں جب control enter ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ outer والی if condition کو outer والی if statement کو کیا کرتا ہے evaluate کرتا ہے means کہ outer والی جو if condition ہوگی اس کو پہلے evaluate کرے گا اگر تو outer والی condition true ہو جاتی ہے تو control inner if statement کے اندر enter ہوگا اور اس کے اندر simple if statement کے according وہ evaluation کرے گا اب انہوں نے یہی کہا کہ nested structure میں ہوتا کیا ہے control enter ہوتا ہے control داخل ہوگا inner if کے اندر تب when the outer condition is true جب واہر والی if statement true ہوگا means کہ جو واہر والی if کی جو condition ہوگی اگر وہ true ہوگی تو اندر والے inner if میں control enter ہوگا اگر تو outer condition false ہو جاتی ہے تو control inner if کے اندر enter نہیں ہوتا پھر outer والی جو آپ کی ان statement ہوتی ہے means کہ جو outer if ہوتا ہے اس کا جو else والا part ہوتا ہے پھر وہ automatically execute ہو جاتا ہے only one block of statement are executed صرف ایک block of statement کو execute کیا جاتا ہے and the remaining blocks اور جو باغی کے blocks ہوتے ہیں students وہ skip ہو جاتے ہیں automatically user can use many if statement user use کر سکتا ہے بہت سارے statement کو inside another if statement ایک if statement کے اندر if statement کے are as required دیکھیں students کہ ایک if statement کے اندر user بہت ساری if statement کو use کر سکتا ہے جتنی user کی requirement ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے بچے کہ اگر آپ ایک if statement کے اندر بہت ساری statement کو increase کرتے جائیں گے means کہ اگر nested کا level آپ بڑھاتے جائیں گے تو اتنی complex تک increase ہوتے جائے گی اتنا زیادہ nested level کی complex ہوتا جائے گا تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں بچے اس کے syntax سے اس کا syntax دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ if statement کے اندر جو if statement ہوتی ہیں وہ nested if statement کہلاتی ہیں اور باہر والی جو condition ہوگی باہر والا جو ہوگا وہ outer if statement ہوتی ہے means کہ outer if اور inner if کس کے اندر ہوتی ہے outer if کے آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ایک green box ہے اور ایک red box ہے اب green جو box ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے outer if کو clear اور جو یہ red box ہے یہ ظاہر کر رہا ہے inner if کو اب میں نے کہا کہ control جو ہے وہ red box کے اندر means کہ inner if کے اندر تب آئے گا جب outer if جب یہ green والا جو box ہے یہ true ہو جائے گا اب یہ کیسے سب سے پہلے control آتا ہے outer if کے پاس کس کے پاس آیا ہے control outer if کے پاس اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک condition ہے means کہ یہ والی جو if ہے if condition یہ outer if ہے اب یہاں پہ control enter ہوتا ہے اگر تو outer if والی condition true ہو جاتی ہے تو control enter ہوگا کس میں inner if کے اندر پھر inner if والی condition کو کیا کرے گا evaluate کرے گا اور اگر تو inner if والی condition true ہو جاتی ہے then یہ والی statement execute کر دے گا اور inner if کا جو else والا پارٹ ہوگا اسے skip کر دے گا اور اگر تو if والی condition کو جب evaluate کرے گا control یہ false ہو جاتی ہے student تو پھر if والی جو statements ہیں وہ کیا ہو جائیں گی skip then else والا part ہے وہ کیا ہو جائے گا execute اسی طرح students یہ تو میں نے کہا کہ اگر تو outer if true ہوتا ہے تو control داخل ہوگا کس میں inner if statement کے اندر اور inner if statement کو execute کیا جائے گا کس کی according simple if statement کیا according کہ اگر تو condition true تو یہ والی statement کیا ہو جائیں گی if والی statement execute اور اگر تو condition false تو پھر else والا part کیا ہو جائے گا execute ہو جائے گا اسی طرح اسی طرح یہ تو true پہ تھا اور اگر تو outer if جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے false clear اگر outer if condition جو ہے وہ false ہو جاتی ہے تو پھر control inner if میں enter نہیں ہوتا پھر control outer if کا جو else والا part ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور else والے part میں جتنی بھی statements ہوں گی وہ execute ہو جائیں گی next inner if statement ہے اور یہ جو blue میں آپ اور black میں آپ کو نظر آ رہا ہو گا بچے box یہ outer if ہے سب سے پہلے control کہاں پہ enter ہوگا outer if کو evaluate کرے گا اگر تو outer if کی condition کیا ہو جاتی ہے student true then inner if کے اندر enter ہوگا otherwise outer part means outer if else else والا part ہوتا ہے اس execute کر لیتا ہے سب سے condition ہو جاتی ہے true تو یہ dotted line میں میں box بنایا ہے یہ آپ سارا box inner if statement کو ظاہر کر رہا ہے clear condition اگر تو true ہوتی ہے means کہ outer if condition ہے clear students یہ والی condition outer if condition ہے اور اگر تو یہ والی condition کیا ہو جاتی ہے true then control enter ہو جائے گا کس part condition کیا student true تھی اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ inner if کے اندر simple statement کیا اگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اب inner if کے اندر بھی ایک condition ہے اگر تو condition true ہو جاتی ہے then اس کی ساری ساری statement کیا ہو جائیں گی execute اور اگر تو condition فالس ہو جاتی ہے means to say تو فالس statement means else والا part کیا ہو execute then اگر تو students یہ true کی condition تھی اگر تو outer if condition جو ہے اگر تو فالس ہو جاتی ہے پھر control enter نہیں ہوتا inner if کے اندر پھر control کہا جاتا ہے outer if کا else والا part ہو گا اس کی ساری statement کو execute کر لیتا ہے یہ تھا اس کا approach اور پروگرام سے اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح nested کو use کے جاتا ہے پروگرام میں پروگرام 11.5 کے student کہ user نے کوئی سے 3 number enter کرنے ہے اور یہ بتانا ہے کہ کون سا number smallest ہے clear اور کس کو use کر کے nested statement کو use کر کے یہاں پہ کنٹرول enter ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ یہاں پہ student 3 variable ہیں header file دینے کے بعد وہ main کی فنکشن میں آیا main کی body اس نے دیکھا کہ 3 variable ہیں a b c کے نام سے جس کی type کیا ہے student integer یہاں پہ کنٹرول آتا ہے کہ enter 3 numbers student output میں کیا کہا جا رہا ہے output میں یہ کہا جا رہا ہے کہ enter کریں 3 numbers اب 3 numbers enter کریں student scanf میں 3 bar modulus d ہے کیونکہ number کتنے enter کرنے ہے 3 number اب student یہاں پہ show ہوگا کہ enter 3 numbers first کریں student کہ user چاہے وہ number enter کرتا ہے پہلا جو a میں جائے گا وہ کرتا ہے 20 اور جو b میں store ہوگا وہ کرتا ہے 35 اور c میں کرتا ہے وہ ہے 30 clear تو a میں آکے کیا store ہوگیا 20 b میں آکے store ہوگیا 35 اور c میں آکے store ہوگیا 13 اب آگے یہ جو آپ کو black box نظر آرہا ہے سب سے پہلے کی آؤٹر if باکس ہے آؤٹر if کو show کر آرہا ہے یہ جو condition ہے جو باہر ہے if a less than b یہ condition student آؤٹر if condition ہے اگر تو یہ condition true ہوگی تو جو red box آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ inner if کے اندر enter ہوگا otherwise else والے part میں کیا چلا جائے کو سینٹکس کے اکورڈن سب سے پہلے کس کو evaluate کرے گا آؤٹر if کو اگر تو true ہوگا تو inner if اندر enter ہوگا اگر false ہو جائے تو outer if میں جو else والا part ہوگا اسے execute کر دے گا چیک کرتے ہیں student اسے ایک ایویلیو enter کی تھی user نے 20 اور بی کی کی 35 جائے yes condition true ہوگئی a کی 20 ہے b کی 35 ہے condition یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے true اب control inner if اندر اندر ہوتا ہے پھر وہ کیا کرے گا inner if اندر اندر ہونے کے بعد inner if condition کو کیا کرے گا evaluate اب اس میں ایک اور condition ہے کہ اگر تو a less than ہے c then ہے 13 سے condition یہاں پہ کیا ہو گئی false clear تو یہ جو پارٹ ہے printf پارٹ اسے کیا کر دے گا اسے skip کر دے گا اور else والے پارٹ میں control enter ہو جائے گا اور کیا display کروا دے گا کہ c is a smallest number c is a smallest number اور number کیا ہے c میں 13 کہ 13 is the smallest clear اب دیکھیں یہاں پہ کہ else والا جو پارٹ تھا if والا وہ کیا ہو جائے گا skip کیونکہ outer والا if جو condition تھی وہ true ہو گئی تھی then else والا جو پارٹ تھا یہ سارے کیا ہو جائے گا skip اور اگر تو student یہ outer والی جو condition ہے یہ false ہو جاتی ہے means to say کہ اگر ایک value دیتے ہیں 35 b کی دیتے ہیں 20 اور c کی دیتے 13 میں یہاں پہ exchange کر رہی ہوں values کو اب دوبارہ evaluate کرتے ہیں اب اگر a کی value ہے student 35 اور b کی value ہے 20 تو کیا 35 less than ہے 20 سے no condition یہاں پہ false ہو گئی ہے تو student یہاں پہ control پھر inner if کے اندر enter نہیں ہوگا پھر کہاں چلا جائے else والے part میں else والے part میں ایک اور condition ہے کہ if b less than c سے نہیں ہے clear student تو یہ condition false ہوتی ہے تو وہ else والے part میں آجائے گا کہ smallest number پھر کون سا ہے c ok student thank you so much